موسیقی موسیقی کرو مہربانی تم اہلے زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بھری پر اسی جذبہ خیر کو لے کر بانی پی بی اے جناب ڈاکٹر یونس امین شیخ نے پاکستان میں الامین ایمولنس سروس کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے تاکہ مجبور اور بے سہارا افراد کی دادرسی ہو سکے تقریب پی بی اے کے مرکزی دفتر فیصلہ باد میں ہوئی تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور نادرسول مقبول سے ہوا انہا اعطائنا کلکا اوثر فصلی لربکا وانحر تیرا وجود الکتاب گمب دیاب گین رنگ تیرے محیط میں حباب تقریب میں ورز شیئرمن پی بی اے سمیت دیگر عہدے داران کی شرکت نے تقریب کو چار چاند لگا دیے تقریب کے مہمانے خصوصی جناب شفیق انجم صدر چیمبر آف کومرس اینڈ سمال انڈسٹری فیصلہ باد تھے بانی پی بی اے جناب ڈاکٹر یونس امین شیخ نے اس موقع پر لندن سے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا پارک پریٹش آرٹس نے پہلے بھی بہت سارے فلاہی پراجیکٹس کیے ہیں اور شروع سے ہم چاہ رہے تھے کہ ایمبولنس کا یتیم خانے کا یا اس طرح کے اور پراجیکٹس بھی کریں تو احمد پر سیال میں خود بھی وزٹ کر کے آیا میں نے دیکھا وہاں پہ ایمبولنس کی اشب ضرورت تھی تو الحمدللہ ہم نے یہ پہلی ایمبولنس احمد پر سیال کو دیا ہے باقی بھی چھوٹے شہروں میں درہاتوں میں جہاں ضرورت ہوگی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ وہاں پہ بھی یہ سروس فراہم کی جا سکے احمد پر سیال کی عوام کے لیے پی بی اے کی جانب سے ایمبولنس سروسز کسی نعمت سے کم نہیں احمد پر سیال سے آئے جناب مختار کمن نے اپنے خیالات کا اصحار کچھ اس طرح سے کیا پس ماندہ ہیں کیونکہ ہمیں بہت وہاں ضرورت تھی ہمارے جو مریض بہت سفر کرتے تھے ان کو کوئی یہ سہولت موجود نہیں تھی وہاں پہ تو ہمارا مطالبہ تھا ڈاکٹر یونس امین صاحب سے تو انہوں نے جا کے وہاں کے حالات دیکھے اور انہوں نے وہاں مرکا تو ضرورت محسوس ہوئی تو انہوں نے وہاں ہمارے ساتھ وعدہ کیا کہ میں آپ کو ایک ایمبولنس تقریب میں شریف دیگر افراد نے ڈاکٹر یونس امین شیخ کی اس کاوش کو سراحتے ہوئے اپنے خیالات کچھ اس طرح سے بیان کیے لوگوں کے کام آ جائے پیسہ رکھنے کا فائدہ نہیں ہے وہ جو آج کریں گے کل میں بروزے کیا بات کام آئے گا وہ آج کی یہ جو کاوش بریٹش نیشنل نے کی ہے اس کے روی روان جناب ساندین صاحب میں ان کو تمہیں سا میرے ساتھ کھڑے حراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہترین کوشش کھاوش کی ہے ایک جو ایمبولنس ہے یہ احمد پرسیال کے لئے یہ آپ پہ پہلے کوئی ایمبولنس نہیں ہے برہم کی ہے اللہ تعالیٰ کی کھاوش کی یہ اللہ کا بھی حکم ہے جس نے ایک انسان کی جہار بچائے اس نے ایک انسانیت کی جہار بچائے تو یہ سب کے لئے میسیج ہے پوری قوم کے لئے میسیج ہے لیکن ایک لمحے کے لئے بھی انسان کے پاس وقت نہیں ہے جتنا بھی ہو سکے اپنے ہاں سے بانڈ جائیں احمد صاحب نے یہ ایمبولنس ملیٹ کرنے کا ملکہ رہا ہے اور وہ بھی رہی ہے یہ ایک جزائے شاید ہے کی طرف سے اللہ تعالیٰ ان کے لئے بہت ساری آسانیاں پیدا کرے سب پچھلے دنوں میں ڈاکٹر صاحب گئے تھے دسترخان کے سلسلے میں احمد پرسیال جو واقس کی میری ان سے بات ہوئی جو انہوں نے مجھے کہا کہ شاید صاحب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ ایک ڈیٹ بوڈی جو فیمیل کی بدرگ عورت کی تھی تو دو نوجوان اس کو موٹر بائک کے درمیان میں بٹھا کے لکھے جا رہے ہیں تو اس حوالے سے پھر انہوں نے یہ سٹیپ دیا کہ یہ اتنا پسمندہ علاقہ ہے اور اتنے زیادہ مریضوں کا ڈیٹ بوڈیز کی بڑی حالت ہے تو اس سلسلے میں انہوں نے یہ احمد پرسیال اپنڈ ڈاکٹر اقبال بنانا کے حوالے کی ہے مجھے آج بہت ہی خوشی محسوس ہو رہی ہے اور میری زندگی کا ایک بڑا ٹرننگ کوئیٹ آئے اور یہ بہت اہم لمحہ ہے جب مجھے پی بی اے کی طرف سے ماشاءاللہ ایمبولنس ہماری تحصیل کو اور میری خدمات کے سلے پر ماشاءاللہ ڈاکٹر یونی سمین صاحب اور پرل کی ہمارے والے کاری ہے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب کی طرف سے یہ ایک بڑا انیشیٹیف بڑا عالی قدم ہے جب انہوں نے احمد پرسیال کا لازٹ کم ویزرٹ کیا تو وہاں پہ نے فیڈ ہوا کہ یہاں پہ جو پیشنٹ حضرات ہیں وہ بڑا تقریب کے ساتھ ہسپٹل تک پہنچتے ہیں اور وہاں پہ کوئی امبولنس دیکھنے میں نہیں آئی انہوں نے اس لئے احمد پرسیال کو سب سے پہلے جو ہے پاک بریٹش آرٹس کی طرف سے تلت امین کے نام سے یہ امبولنس جو ہے ان کو گفت کر رہے ہیں پی بی اے جو ہے وہ لوگوں کی خدمت ہر دور میں کر رہا ہے ہر حوالے سے کر رہا ہے اب پی بی اے نے یہ محسوس کیا کہ کچھ شہروں میں امبولنس کی کبھی ہے بلکہ امبولنس پرسیال میں ریڈا ٹاکٹرم نے ایک دورہ کیا تو وہاں پہ ایک بھی امبولنس نہیں تھی تو انہوں نے یہ سوچا کہ اب ہمیں امبولنس دینی چاہیے ان شہروں میں پہلے جہاں امبولنس نہیں ہے تو یہ سوچا کہ یہ پہلی کڑی ہے کہ ڈاٹ ڈاکٹرم کا شوریہ انہوں نے یہ ایک سوچا شروع کیا ہے امبولنس کی جابی احمد پرسیال سے آئے پی بی اے کے عہدداران کے حوالے کی گئی اور اس بات کا عیادہ کیا گیا کہ یہ سروسس پاکستان کے دوسرے شہروں میں بھی میسر کی جائے گی تقریب کے آخر میں دعا خیر کی گئی کیمرہ مین ندیم کاشیف کے ساتھ محمد عاصف آئی این اے نیوز پاکستان